مطی کی انجیل باب اکیس اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو ییسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بنی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤگی انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فیل فور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہاں حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا ییسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درستوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیسے پیسے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی اور جب وہ یروشلی میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کان ہے گیر کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصر کا نبی ییسو ہے